ویلکم بیک ٹو مائے چینل ٹرک اگیمز تو کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک 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 ہوں گے اور آج میں تم لوگ کے لئے ایک نئے گن میں کیا ہی ہوں سلنڈرینہ دی سیلر اور اس میں جو جو چیزیں لکھیں گے وہ میں تم لوگوں کو پتا دوں گے اور اس میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی تم لوگوں کو پتا چل جائے گا اس کے اندر ایٹ بکس میں نے ڈھونی ہے چاپیاں ڈھونی ہے جس سے دروازے کچھ دروازے کھلیں گے اور باقی یہ دیکھو یہ سب لوگوں ہیں یہ تم لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی تو میں نے اس کا ایزی بارٹ کھول کے لگا لیا ہے اور یہاں پھر ایکزٹ لکھا ہوا تو ہے بٹ مجھے اس کے علاوہ آٹھ بکس بھی ڈھونی ہے تو یہ سب دروازے مجھے کھولنے ہوں گے پھر ہی میں اندر جاؤں گی اور پھر ہی میں کچھ جا کے دیکھ سکوں گی کہ بکس وغیرہ مجھے کہاں پر سے مل سکتی ہیں مطلب کہ ایک ایزیٹ کے سامنے تین دروازے ہیں ان تینوں دروازوں میں مجھے جانا ہے اور یہ سب میں ایسی ایسی سرنگیاں اس طرح کے راستے ہیں اور مجھے کرنا یہ ہے کہ اگر سلنڈرینہ آتی ہے تو مجھے فوراں سے دوسری طرف مجھے فوراں سے مر جانا ہے اگر میں نہیں مروں گی تو سلنڈرینہ مجھے مار کے چل جائے گی تو یہاں پر ایک بک پڑی ہوئی ہے وہ بک میں یہاں سے اٹھا لیتی ہوں اب ایک بک ہو گئی ہے اور مجھے ابھی ساتھ اور بک چاہیے تو یہاں پر سے اب میں نکلتی ہوں باہر اور دیکھتی ہوں کہ یہ اور سے مجھے اور بک مل جاتی ہیں یار یہ کہاں سے آگی ایک تو دل ایک دم سے باہر نکال مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ گیم سے اس لیے بنایا جاتی ہیں کہ انسان کو ہارٹ اٹیک دیا جائے بکاوز ہوتا ہے کچھ جانی انسانی دشمن بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ بنا لیا ہے کہ ہورر گیمز کھلو اور پھر ان کے دل باہر نکالو تو بھائی آج میں بہت ساری گیمز مطلب میں نے ڈاؤنلوڈ کی بٹ ہوا کچھ ایسے کہ وہ گرانی کی جو گیمز ہوتی ہیں جس میں گرانی کو فیک بنایا جاتا ہے اور فیک گیمز ہوتی ہیں تو گرانی کو کال کرو گرانی کو یہ کرو اس میں گرانی کچھ بھی نہیں بولتی اسے باتیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی بس وہ بولتی ہے جیسے گیم میں بولتی ہے نا گرانی میں تو کال پہ بھی وہ ایسی باتیں کرتی ہے اس سے ایکسٹرہ وہ کوئی ہم سے ٹاک ٹاک نہیں کرتی کہ گرانی پوری پوری ہم سے باتیں کرے تو اس طرح کی ایپس بنایا میں نے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کی اور میں نے کھول کے دیکھی میں نے فوراں سے دوبارہ سے ڈیلیٹ کر دی اور مجھے غصہ بھی بہت زیادہ آیا کہ یار اس طرح کی گیمز بنانے کا کیا مقصد ہے مطلب کچھ بھی نہیں ہے بس گیم سے اپنے پیسے کماؤں اور کچھ بھی نہیں تو مجھے بہت زیادہ فنی بھی لگا آہ گندی یہ جس لینڈری نا والی گیم ہے نا یہ بھی بس مجھے چوالی لگی ہے کیونکہ گرانی جس طرح کی گیم ہے نا اس طرح کی کوئی گیم نہیں ہے ہاں شروع میں مجھے گرانی پر بہت زیادہ تھا دیکھو مجھے جابی بھی ملکی لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ گرانی بہت اچھی گیم ہے لائک مطلب اس طرح کی گیم تو کھلی جا سکتی ہے لیکن اب تم لوگ یہ دیکھو یہ کوئی گیم ہے کیا کہ صرف ہمیں آٹھ بکس ڈھونڈنی ہے اور اسی طرح سلنڈری نا آ جائے گی سامنے سے پھر چلی جائے گی اور اسی طرح کی سرنگیں ہیں راستے ہیں مطلب کیا اس گیم کا مقصد کیا ہوا کہ بکس ڈھونڈنی ہے اور یہاں سے باہر نکل جاؤ یہ بھی کوئی گیم ہے کیا مطلب انہوں نے سلنڈری نا کی بہت ساری گیم سنائی ہوئی ہیں یہ تو سلنڈری نا سیلر ہے تو اس طرح کی اس ٹائپ کی بہت ساری گیم سیں پھٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری اسی ٹائپ کی ہوں گی بس دروازے کھولو اور ایک کی میری یوز ہو گئی اور پھر واپس دوبارہ ادھر سے کہیں اور پھر بھوم ہو یہ دیکھو زرہ کیسے سامنے سے گزر گئے گئی ہیں راک رکھ دیا اس نے مجھے تو سیریسلی اب مجھے پتا چلا کہ لوگ مطلب کس کس ٹائپ کی گیم بنا لیتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ گیم کیسی ہے بس ایسے ہی بنا لیتے ہیں تو خیر میں نے یہ گھیل لی تھی تو میں نے کہا میں اپنا ایکسپیرینس تم لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کیونکہ تم لوگ بھی تو میری فیمیز ہوئے ہیں تم لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہو پسند کرتے ہو اور تم لوگ کوشش یہی کرتے ہو کہ ہورر گیم زیادہ دیکھو کیونکہ میں نے اس طرح پوسٹ کی تھی اس میں بھی زیادہ مجھے کمنٹ شیئر جائے تھے کہ ہورر گیمز پر ویڈیو بناو بٹ ہورر گیمز زیادہ تر اسی طرح کی ہوتی ہیں گرینی سے علاوہ نا مجھے اتنی اچھی کوئی ہورر گیم نہیں ملی تو دیکھو جہاں جہاں چابی یوز ہو رہی ہے وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا لائک وہاں پر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا یہ دیکھو دروازہ کیسے اتنے زور زور لگا لگا کے کھل رہا ہے خیر اب میں نے گیم پلے کر لیا تھا تو میں نے اگنور کیا یہاں پر میں گھوم رہی ہوں اور پورے گھر جا کے تلاش کر رہی ہوں چابیاں مجھے مل گئی ہیں کافی ساری اور یوز بھی ہو رہی ہیں بار بار تو اگر تم لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کر کے جانا آہ یا یہ کیسے سر اوپر سے لے کے گئی ہے یہ کتنی خطرناک تھی اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے وارننگ ہے کہ مد دیکھنا ورنہ در جاؤ گے تم لوگ میرے دل سے در ہو یا مجھ سے در ہو یا نہ در ہو لیکن تم اس گیم سے درنے والے ہو یہ کیا ہے یار میں کچھ کرتی بھی نہیں پھر بھی آکے بس صرف مجھے درانا ہے مطلب میرا دل باہر نکال کے رکھنا ہے اور میرے دیکھنے والے بچوں کا دل باہر نکال کے رکھنا ہے مجھے تو یہی لگتا اب دیکھو 5 بکس کتنی دیر ہوگی میں کتنے دروازے کھول چکی ہوں ایک بک بھی نہیں مل رہی مجھے فائنلی ایک اور بک مل گئی مجھے کافی زیادہ گھومنے کے بعد فائنلی میں نے یہاں پر یہ دروازہ کھولا اب یہ دیکھو تم لوگ دروازہ بھی کتنی مشکل سے کھل رہے دروازہ بھی نہیں کھل رہا یہ کافی بڑی سی جگہ تھی تو یہاں پر مجھے ایک بک ملی ہے ایک بک تو ایک بک نہیں کتنی جاتی جید ہے اور فوراں سے وہ آگئی اور ایک ہی بک مطلب مجھے آگئی ہے یہ کیا تھا اور ایک یہ چابی بھی لگی ہوئی ہے یہاں پر تو باقی یہاں پر کوئی بھی کان کی چیز نہیں ہے الماری کھول کے دیکھ لیتا ہے شاید الماری میں کچھ ہو الماری کا ہینڈل تو لگا لو اتنے عجیب طرح سے الماری بھی کھلتی ہے دو چابیاں ہو گئی ہیں میں اس پاس اور اب صرف ایک بک رہ گئی ہے اب وہ میں نے ڈھونی ہے پھر ہمارے اسکپ آلماسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا میں کافی زیادہ سرنگوں میں گھومی اور وہ میں نے پارٹ اسکپ کر لیا اب یہاں پر بھی کی یوز ہوئی ہے لیکن یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے لایکھ جان پوچھ کر اس طرح کی کام کیے جاتے ہیں کہ کی بھی یوز کرو کی ڈھونڈو بھی یوز بھی کرو اور پھر وہاں پر کچھ ملے بھی نہیں میں ڈر دی تھی تو میں نے کہا میں تم لوگ کو بھی ڈر آلو تم لوگ بھی تھوڑا چا انجوائے کرلو سلنڈرینہ کو کیونکہ یہ گیمز میں تم لوگ کی وجہ سے ہی کھیلتی ہوں اور مجھے تم لوگ کو یہ ایسی گیمز دکھا کے بڑا مچاتے ہیں کیونکہ تم لوگ بھی انجوائے کرتے ہو اور میں بھی انجوائے کرتے ہوں ساتھ میں خیر میرا تو دل بھی باہر آنے والا تھا لیکن خیر ابھی اندر ہی ہے بچت ہوگی آرٹ کی آرٹ بکس مجھے مل گئی اور میں یہ دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں یہاں سے ایک چابی مل جائے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے پھر میں مین گیٹ پہ جاؤں گی کسی نہ کسی طرح راستہ یاد کر کے جاؤں گی تو مجھے کچھ بھی نہیں دونے والا یا تیری کچھ نہیں یا اس نے میری جان نکال دی تھی شکر ایک چابی مل گئی اب میں فائنلی دھونڈوں گی دروازہ کہ دروازہ ہے کہاں پر مطلب اتنا گول مول ہے یہ اور اس طرح کی راستے بنائے گئے ہیں یار اتنا تم لوگ گرافکس بنا لگاتے ہو اتنا کچھ یوز کرتے ہو اتنے کام کرتے ہو تو گیم تھو اسی انٹرسٹنگ ہی بنا لیا کرو یار یہ تو صرف آٹ بکس مطلب اس طرح سے گھوم گھوم کے اور وہ آ جاتی اس کی شکل دیکھو پھر گھوم جاؤ مطلب عجیب ہی ہے اس طرح کی گیم بنانے کا تو میرا یہ one and only ویڈیو ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر میں اور گیم نہیں بنانوں گی لیکن اگر تم لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کرو لیکن سبسکرائب بھی کرکے کیچانا میرے چینل کو بائی بائی